سو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت اور سلامتی سے ہوں گے میں ایڈوکیشن ویڈیو چینل کی طرف سے نئی انچوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو میں لیکچر ہوں وہ سی ایس ایس کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہوں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اس سال یا اگلے سالوں میں سی ایس ایس میں اڈمیشن نینا چاہتے ہیں وہ اس کو ایک بہت سر سٹوڈنٹس سے جب میں ملا اور ان سے شیئر کیا کہ یار یہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے آپ اس کو یوٹلائز کریں یہ تھی اٹیمٹس ہیں اس کو دیں اللہ خیر کرے گا کیونکہ کامیابی انسان کا کام ہے محنت کرنا کامیابی خدا کی طرف سے ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی کامیابی نہیں ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا برکت اور کامیابی اور کامرانی جہاں وہ خدا کی طرف سے ہے سو میں نے بہت سر سٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا اور ان کے جو بنیادی سوالات تھے جب میں نے سنے تو میں کافی حیران بھی ہوا کہ اس کو یہ ایک ایک اکیڈمک ڈگری سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کس کالج سے کس جگہ سے کیسے سو میں انہی سٹوڈنٹس کے لیے جو کنفیوزڈ ہیں جو رموٹ ایریز میں رہتے ہیں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ ان کو بنیادی علم حاصل ہو سکے کہ سی ایس ایس ہے کیا سی ایس ایس سٹینڈ فار سینٹرل سپیریئر سروس ٹھیک ہے یہ ایک سینٹرل سپیریئر سروس ہے اور اس کو ایف پی ایس سی ایک ادارہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو اس ایگزیم کو کنڈکٹ کرتا ہے جس طرح انٹی ایس ایک دپارٹمنٹ ہے جو مختلف ایلوکیشنز کے لیے مختلف جابز کی ایلوکیشنز کے لیے نیشنٹرل ٹیسٹنگ سروس ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح جو ستارہ گریڈ سے ٹوانٹی ٹو گریڈ تک کے لیے آفیسر سیلیکٹ ہوتے ہیں بارہ شوقوں کے لیے وہ اسی ہی پروسس سے گزر کر سیلیکٹ ہوتے ہیں سو سٹوڈنٹس آپ اس ویڈیو لیکچر کو سنیں اور اس میں اپنی رائے کا اپنے سوالات کو ضرور ریز کریں تاں کہ مجھے آپ کے ازہان کے متعلق مزید واضح ہو سکے کہ آپ کے اندر کون سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں سو نمبر سیکنڈ پہ میں بتاؤں گا کہ اس کا ایڈوکیشن الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے سو جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا گریڈویشن ہے اور سیکنڈ وی ان کے ساتھ ہے اور تیسرے نمبر پہ میں بتاؤں گا اس کی ایج لیمٹس اس کی ایج لیمٹس منیمم ٹونٹی ون ایئر سولڈ ہے اور میکسیمم جو ہے وہ تھرٹی ایئر سولڈ ہے اور یہ پاکستان میں ہر سال فروری میں کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے ایجیم کنڈکٹ ہوتے ہیں سو یہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے بہت سوڈنٹس کہتے ہیں ان کے جو ویوز ہیں جو ان کے کنسپٹ ہیں جو ان کے پرسپیکٹو ہے کہ سر یہ تو انگلش کا ایجیم ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ تیاری کریں محنت کریں میں نے جو بہت سارے ٹاپسٹ گزرے ہیں گزشتہ سالوں کے جب میں نے اس کے لیکچرز کو سنا ہے جب میں نے ان کے انٹریوز کو سنا ہے تو جو بنیادی چیز ہے وہ محنت ہے محنت کو آپ نے ایک ڈریکشن میں کرنا ہے محنت کو آپ نے ایک سٹریٹجیز کے ساتھ کرنا ہے تو کامیابی ضرور ملتی ہے جب آپ محنت کو کسی ایسی جگہ پر صرف کرتے ہیں جہاں آپ کا ابجیکٹیو نہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں محنت کو اورگنائز طریقے سے سٹریٹجیز طریقے سے یوٹلائز کرنا ہے سکسس ہر سال فرگری میں اور اس کے دسویں مہینے کا آخر تک اس کے اڈمیشنز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو آن لائن اڈمیشنز کرنا پڑتے ہیں جو میں آپ کو ہر لیکچر میں اس کے میتھڈالوڈیز کے حوالے سے اس کی سٹریٹجیز کے حوالے سے بتاؤں گا اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹس مجھے بتائیں کیونکہ جب تک آپ کی طرف سے کمنٹ نہیں آئیں گے تو مجھے مزید نہیں پتا چلے گیا میں اسی پہ پوشش کروں گا کہ ویڈیو بناوں سبسکرائب کریں